ہندوستان میں اسلام کی نشر و اشارت سے متعلق مفروضے کو مسترد کرتے ہوئے جمعیت علمہ ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ ہندوستان میں اسلام حملہوروں کے ذریعے نہیں بلکہ عرب مسلم تاجروں کے ذریعے پھیلا جن کے کردار و عمل سے متاثر ہو کر لوگوں نے کسی در اور لالچ کے بغیر اسلام قبول کر لیا انہوں نے یہ بات کرناٹک میں محسور سے متصل زلہ گوڑاگو کے صدر پور میں جمعیت علمہ ہند کے ذریعے تعمیر شدہ مقامات کی چابیاں مستحقین میں تقسیم کرتے ہوئے گئی مولانا مدنی کے ہاتھوں 2019 میں آئے تباکن سیلاب میں بے گھر ہوئے تیس لوگوں میں سے سولہ لوگوں کو مکانات کی چابیاں دی گئی اور ان میں غیر مسلم بھی شامی تھے